اسی گاو میں ایک کسان کا گھوڑا کوئے میں گر جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ اسے باہر کیسے نکالوں پھر خیال آتا ہے یہ تو اتنا گہرائی میں جا کر گرا ہے کچھ نہ کچھ تو ٹوٹا بھی ہوگا اسے باہر نکالا تو اس پر خرچہ بھی آئے گا ہے بھی یہ بوڑھا کسی کام کا بھی نہیں رہا اور اس کوئے کو بھی بند کرنا ضروری ہے تو وہاں اپنے گاو والے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور سب مل کر اس کوئے میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں گھوڑے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور کوئاں بھی فیل ہو جائے گا اب وہ مٹی ڈالتے ہیں ڈالے چلے جاتے ہیں ڈالے چلے جاتے ہیں تو ایک عجیب ہی کنڈیشن ان کے سامنے آتی ہے وہ گھوڑا جسے مٹی میں دفنانے کا سوچا تھا اس پر جب مٹی پرتی وہ اسے خود پر سے جھاڑ کر ہٹاتا اور اس مٹی پر کھڑا ہو جاتا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا آج آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں جو آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کیچڑ میں دبنا نہیں ہے آپ نے اس کیچڑ کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے یہ لوگ آپ کو پتھر بھی ماریں گے اب یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ ان پتھروں میں دفن ہو جاتے ہیں یا ان پتھروں کے اوپر قدم رکھ کر کامیاب ہو جاتے ہیں